اسلام علیکم وزن کم کرنے کے لیے یعنی کہ وزن بڑھانے کے لیے کم کرنے کے لیے نہیں بڑھانے کے لیے جو لوگ ہیں ان کے لیے کافی لڑکے مختلف جمز وغیرہ میں جاتے ہیں باڈی بلڈنگ کرتے ہیں اپنے مسلز بنانے کے لیے لڑکیاں بھی کمزور ہوتی ہیں سوکی ہوتی ہیں پچکے گال ہوتے ہیں سوکی کلائیاں ہوتی ہیں کوئی بھی کپڑوں کا سٹائل نہیں بن رہا ہوتا اور وہ کہہ جو بھی انہیں دیکھتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ تھوڑا کھایا پیا کرو وزن بڑھاؤ اپنا تو اسی طرح لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کا یہی حال ہوتا ہے آج میں جو ریمیڈی بنانا سکھا رہا ہوں کہ آپ اپنے وزن کو کس طرح بڑھا سکتے ہیں تو اپنے غزاؤں سے بھی اپنے وزن کو آپ منٹین کر سکتے ہیں وزن بڑھا بھی سکتے ہیں کیونکہ صرف ویٹ چیرہ ہی نہیں بھرنا شولڈر ہاتھ کلائیاں سب بھرنا ہوتا ہے اور ایک حد تک ہوتا ہے بہت زیادہ وزن بڑھانے سے یہ ہے کہ موٹاپا ہو جاتا ہے تو اس سے یہ ہے کہ آپ جو جتنے بھی کلب جاتے ہیں جیم جاتے ہیں لڑکے لڑکیاں تو وہ بھی استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو سپلیمنٹس کی ضرورت نہیں پڑے گی ایک دیسی جڑی بھوٹیوں سے آپ بنائیں اور اپنی زندگی اور مشکل آسان کریں آسان کریں تو اس میں کیا کیا چیزیں ہیں ہمارے پاس اس میں ٹوٹلی ہم نے چار پانچ چیزیں رکھی یہ ہے سنگھڑا سنگھڑا فل فرام کیلشیم ہے اور یہ ہے سفید مسلی اس میں ویٹمنٹ دی بھی پایا جاتا ہے بلکل اور یہ مصری ہے اور یہ ہے بدھاری کن فل فرام پروٹین ہوتی ہے اور یہ ہے انیسون کے پتے جو بوڈی کے ٹیشوز گروت نہیں کر رہے ہوتے اس سے گروت کرنے شروع ہو جائیں گے تو اس لیے میں ان کے نام دوبارہ بتاتے ہوں سنگھڑا آپ نے ان کا وزن لینا ہے بیس گرام بیس گرام سفید مسلی بیس گرام انیسون کے پتے بیس گرام بدھاری کن اور مصری جو ہے یہ آپ نے اس کا دو سو گرام دو سو گرام مصری ڈالنی ہے اب میں آپ کو بنا کے دکھا دوں یہ ہے سنگھڑا اس کا وزن ہم نے لیا بیس گرام یہ اس کا پاوڈر ہے یہ ہے سفید مسلی یہ سفید مسلی کا پاوڈر ہے یہ بھی ہم نے لیا بیس گرام ٹھیک ہے اور یہ ہے بدھاری کن بدھاری کن کا وزن بھی بیس گرام ٹھیک ہے یہ انیسون کے پتے یہ اس کا پاوڈر ہے یہ بھی ہم نے لیا بیس گرام اور مصری یہ ہم نے لیا دو سو گرام دو سو گرام ٹھیک ہے اچھے جتنے سارے ملا کے بنیں گے اس کا ڈبل لینا اس کا ڈبل لینا ہے آپ نے یہ دو سو گرام ہم نے ڈالی اور کافی اچھا ذائقہ بنے گا میٹھا میٹھا ہوگا اور ایک اچھا سپلیمنٹ بن جائے گا یہ اور اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ ایک چاہ والی چمچ ایک گلاس دودھ میں ملا کے صبح ناشتے کے بعد اور رات کھانے کے بعد دن میں دو مرتبہ استعمال کرنا ہے اور یہ دو ڈھائی مہینے کریں اور ضرورت نہیں پڑے گی آپ گھال بھی بھر جائیں گے شولڈر بھی بھر جائے گا ہاتھ بھی سب بھر جائے گا آپ کا اور آپ ایک ایکٹیو نظر آئیں گے دن میں دو مرتبہ صبح ناشتے کے بعد اور رات کو کھانے کے بعد دودھ کے ساتھ ایک گلاس دودھ میں ایک چاہ والی چمچ ملا کر پیئیں ملا کر پیئیں اور پیا بھی جائے گا آسانی سے اس کا کوئی بد ذائقہ نہیں ہے اچھا ذائقہ ملے گا آپ کو اور بینیفٹس یہ ہیں ایک تو پروٹین آپ کو مل لیے کیلشم مل رہا ہے ویٹمن ڈی مل رہا ہے ساتھ میں آپ کے ہڈیاں بھی مضبوط ہو رہی ہیں اور جو ٹیشوز باڈی کے گروت نہیں کر رہے اتنے سے گروت کرنے شروع ہو جائیں گے اور پلس جو چیز کھائیں گے آپ جو غزہ کھائیں گے آپ وہ آپ پہ اثر کرے گی اثر کرے گی لگے گی آپ کے جسم کے اور ایک بار ویٹ سیٹ ہونے کے بعد جب چھوڑ دوگے تو یہ کم نہیں ہوگا اتنا ہی رہے گا اتنا ہی رہے گا ٹھیک ہے جم والے باڈی بیلڈنگ والے سب اسے استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ جم کے لیے بہترین یہ ہے کہ آپ ایکسرسائز کے بعد جو آپ کے ویکنس ہو جاتی ہے یعنی کہ آپ کے انرجی ختم ہو جاتی ہے وہ ایک چمچہ آپ ایک گلاس دودھ میں ملا کر پیئیں گے تو دوبارہ واپس ریکاور ہو جائے گی ٹائم ہو گیا بریک کا چھوٹا تھا بریک اور پھر واپس آتنا ٹائم ہو گیا